اسکر دوستو کنڈلی بگے کہ آنے والا اپیسوڈ آپ لوگوں کے لئے گناہیں دلچسپ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آنے والا ہے دوستو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ جلدی ہی آخر کار پریتہ اور ساتھ میں آخر کرن کی ملاقات ہوتی ہوئی نظر آنے والی ہیں اور یہ دوستو ملاقات واقعے میں کافی زیادہ جورزست ہوگی حالانکہ دوستو اس میں سوریہ کو پتہ نہیں تھا کہ پریتہ کون ہے لیکن اب پوری طریقہ سے راج کھلتے ہوئے نظر آنے والے ہیں اصلی کہانی کے اصلی دور کیونکہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ جب جب راج کھلتا ہے تب تب کوئی نہ کوئی چیز سب لوگوں کے سامنے کھل کر آتے ہی ہے لیکن اس بار جو آنے والا ہے اس کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جلدی ہی آخر کار سب چیز دیکھنے کو ملتی ہوئی نظر آنے والی ہے کیونکہ یہاں پر سب لوگوں کو ماننا یہ ہے کہ جو ہو رہا ہے واسطہ بھی کو ٹھیک نہیں ہو رہا کیونکہ ندھی کی جو پلاننگ تھی لگاتار ندھی نے ابھی بھی کوشش کی تھی مارنے کے لیے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جلدی ہی سب لوگوں کو ماننا یہ ہے کہانی میں ایک نہیں والکہ سمیں کئی اور بھی ٹوشٹ آتی ہوئی نظر آنے والی ہے اور کہانی میں ایک سے بڑھ کر ایک کیونکہ اس سمیں ندھی کا ایکسپوس کرنے کے لیے اس سمیں کرن بھی کافی زیادہ کوشش سے کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور کرن کی کوشش سے کی بات کی جائیں تو کرن کی کوشش اپنی جگہ بلکل استھر ہیں دوستوں کیونکہ کرن کو بھی پتا ہے کہ پریتہ ہیں اب پریتہ کی ملاقات کرن سے ہوگی لیکن دوستو سرشٹی کی یہی کوشش تھی کہ کسی بھی طریقہ سے کوئی بھی پتا نہیں لگ پائے کیونکہ دوستو سرشٹی کو پتا ہے کہ ہم نے اس لوتر پریوار کا کتنا بھلا کیا تھا لیکن ان لوگوں نے بدلے میں ہمیں کیا دیا ہے اس لیے اب سرشٹی بھی سب سے زیادہ دکھی نظر آ رہی ہیں اور سرشٹی کا دکھی رہنے کا ریجن آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جلدی ہی کہانی میں ایک نہیں بلکی سمیں کئی اور بھی ٹوشٹ آ رہے ہیں ساتھی دوستو میرا نام ہے روحیت ناغر چینل کو سسکرائب کریں روحیت ناغر چینل کو سسکرائب کریں